نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک پر جو جببا پہنتے تھے اس کو آج آپ پہلی دفعہ ڈیلی پاکستان کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ موہ مبارک دیکھیں بال مبارک نبی персонیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے نبی персонیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موے مبارک بڑھتے ہیں ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں اور دو سے تین شاخیں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس جھاڑو کی مدد سے آج سے صدیوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس اور لہد مبارک کے اردگرد کی صفائی کی جاتی تھی اور آج کے دور میں جس جھاڑو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد کی صفائی کی جاتی ہے وہ مور اور شطر مرک کے پروں سے بنا ایک خوبصورت جھاڑو وہ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہد مبارک کی مٹی موجود ہے انتہائی نفیس قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خددت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج ہم آپ کو ڈیلی پاکستان کی سکرین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ جن کے لیے یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةَلِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا وَرَفَانَا لَقَذِكْرَكْ اور اے نبی ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تن پر اپنے جسم اتھر پر اپنے جسم مبارک پر جو جببہ پہنتے تھے جو لباس پہنتے تھے اس کو آج آپ پہلی دفعہ ڈیلی پاکستان کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کو رکھنے کا شرف سید محمد ارسلان گلانی صاحب لاہور کی رہائشی ہیں ان کے پاس اس جببہ مبارک کے ساتھ ساتھ گمبد خزرہ کی رسی وہ صدیوں پرانا جھاڑو جس کو ترک لوگ یوز کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر کی صفائی کے لیے جس کو خاص طور پر خجور کی چھال سے بنایا گیا تھا اور اسی چھال سے آپ کی مسجدوں کی چٹائیاں بھی بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس موے مبارک بھی ہیں جن کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں داڑی مبارک اور سر مبارک کے بال بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امامہ شریف پہنا کرتے تھے اس کا رنگ سبز تھا اور وہ سبز امامہ شریف بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاحد مبارک کی مٹی وہ پاک مٹی جس کے اندر سے انتہائی نفیس خوشبو جو ہے میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں اگر اس میں کمرے کی بات کروں تو جس کالین پر میں کھڑا ہوں یہ مسجد نبی میں کالین بچھائے جاتے ہیں اس دو جہاں کے والی کے در پر یہ کالین ہوتے ہیں جبکہ ایک کالین کا ٹکڑا آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ریاض الجنہ پر بچھایا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت سی آحادیث میں آتا ہے کہ یہاں پر نوافل ادا کرنے والا جنتی ہوگا جبکہ ان کے پاس کچھ ریپلیکہ تلواریں بھی ہیں یہ وہ تلواریں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غزوات میں استعمال کرتے تھے ان تک یہ تمام تبرکات کیسے پہنچے اور ان کی اصناد اور سیٹیفکیٹس کیا ہیں وہ ہم اس سیزادے سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ اتنی زبردست میں کہتا ہوں کمال کا ایک سکون محسوس کر رہا ہوں میں آپ کے گھر میں یہ جو جبہ مبارک ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ جبہ مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختلف مالک سے ہوتا ہوا مجھے مدینہ منورہ کے ایک شیخ تھے جو دوستہ ہمارے قریبی تو ان کے توصل سے مجھے بحرین کے ایک شیخ ہیں شیخ یاکوب کے سابزادے ان کے توصل سے مجھے ان کی سند کے ساتھ مجھے ملا تھا اور وہ سند آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح دیگر تبرکات کے ساتھ سے جب جبہ مبارک ہمارے پاس آیا تو میں نے الحمدللہ اس جبہ مبارک کو جو ترکی کے اندر میوزم موجود ہے جس غلاف کے اندر جبہ مبارک کور کر کے رکھا جاتا ہے وہی غلاف مجھے توفے کے طور پر ترکیوں سے ملا تھا تو الحمدللہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ترکی سے ایک سیزادے تھے جنہوں نے مجھے توفے کے طور پر وہ غلاف دی اور میں نے جبہ مبارک اسی غلاف میں کور کر کے رکھا سبحان اللہ اور یہ خود بھی سیزادے ہیں اور گلانی سید ہیں اور ان کا شجرہ نصب حضرت امام حسن سے ملتا ہے آپ کے پاس امامہ شریف بھی ہے آپ کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی سنت کیا ہے جی الحمدللہ جس طرح مجھے جبہ مبارک توفے میں ملا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبز امامہ شریف مکمل لیں ہیں میرے پاس پیس موجود ہے جیسے کہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں باشے مزید میں اثار قدیمہ کے نام سے ایک میوزیم بنا وہاں پہ جہاں پہ مقدس تبرکات موجود ہیں اسی جبہ مبارک سے کچھ حصہ کچھ پیس تھا جو مجھے توفے کے طور پر برکت کے لیے مجھے مطبقی ملا اور جن کے توصل سے ملا وہ کراچی کے ایک دوست تھے چل سو چل جو سلسلہ جس طرح پہنچتے پہنچتے میرے تک وہ پیس تقریباً الحمدللہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی سند اس کی سند بھی الحمدللہ عربی میں لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے تو اس کے اندر شیخ اختر بن یکوب جو بہرین کے شیخ ہیں ان کی لکھی بھی سند میرے پاس موجود ہے جی وہ سند اور ان کی جو مہرے ہیں جو اس کو سٹیمپس کہا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی پاکستان کے تمام ناظرین ان تبرکات کی زیارت کر سکتے ہیں دیدار کر سکتے ہیں اور اپنے پیاروں دوستوں اور فیملی میمبرز کو بھی اس عظیم زیارت سے مستفید کروا سکتے ہیں آپ کے پاس موہیں مبارک بھی ہیں یہ داری مبارک کے بھی ہیں اور سر مبارک کے بھی ہیں آپ تک کیسے پہنچے اس کی سند کیا ہے اور ان کی ایسی کیا خصوصیت آپ نے دیکھی جو آج سے پہلے تک کسی نے نہ دیکھی ہو جی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک موجود ہے جن کو محبت اور عدب رکھنے والے لوگ نور مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہ بسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے اقدس کے بال بھی ہیں اس کے اندر اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو اس میں شاخوں والے بال مبارک بھی موجود ہیں جس میں ایک بال مبارک ہو جس کی آگے سے دو شاخیں نکر رہی ہیں یا علماء اور بزرگوں اور مفتیوں کے نزدیک یہ بات عوام و ناس میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ بڑھتے ہیں ان کی لینٹ بھی بڑھتی ہے یا دروشری پڑھنے پہ وہ جنبش کرتے ہیں وجد میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کریں گے یعنی جب آپ کے پاس یہ موہ مبارک یا بال مبارک آئے تو تب ان کی شاخیں نہیں تھیں یہ آہستہ آہستہ بننے لگیں اور آپ نے خود اس کا تذیہ اور اس کا مشاہدہ کیا چھے سے سات سا لوگیں یہ میرے پاس موجود ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی شاخ تقریباً بڑھتی بھی آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جب آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے بلکل چھوٹے تھے لیکن اب ان کی شاخیں نکل چکی ہیں اب ایک بال مبارک کے آگے سے دو مو نکل چکی ہیں اور الگ چیز میں نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے پاس جو الگ سے بال مبارک موجود ہے آپ کی سکرین پر دکھائیں گے کہ وہ جو بال مبارک ایک ہے وہ جب بڑھتا ہے تو شروع شروع میں اس کا رنگ سفید ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ براؤن ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے اس کا رنگ بلیک سیاہ رنگ کا جا رہا ہے تو ایک بال مبارک میں ایک تو شاخیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور میرے نزدیک میرے پاس جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ بھی تین تر آنکے ہیں تین کلرز ہیں اس کے اور اس کی جو سند ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سند آپ کو کہاں سے ہی نہ آئے تو اس کی جو سند ہے یہ مجھے ترکی کے ایک سیزادیں ان کے توصل سے مجھے ملی اور سند اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں لکھی ہوئی اور اوپر سلطان عبدالحمید خان کا ذکر اور بقیتہ سٹیمز لگی ہوئی اٹیس روئی ہوئی سند میرے پاس آئی ہے جس طرح بال مبارک آئے تھے اسی طرح بال مبارک کے ساتھ انہوں نے سند مجھے دی تھی اگر آپ موے مبارک دیکھیں بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے اس شیشے کے اندر اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ شہد کا جو چھتے وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ جو شہد کی مکھی ہیں وہ دروشری پڑھتے ہوئے شہد بنانے کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک بڑھتے ہیں ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں اور دو سے تین شاخیں آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس کی رہلت کے بعد اس کی کسی بھی جسم سے منسلک چیز کی بلہوتری ہوتی ہو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے استنبول جس کا پرانا نام قسط الدنیا ہے اور یہ ترکی میں واقعہ ہے یہاں توک کا اس رائے میوزیم بہت مشہور ہے جس میں بے شمار قسم کے تبرکات موجود ہیں بائیس تلواریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جنگجو ساتھی حضرت عمر فاروق حضرت علی حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت خالد بن ولید سمیت وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگے لڑی غزوات لڑے وہ تمام کی تمام تلواریں وہاں موجود ہیں جن میں سے کہا جاتا ہے کہ نو تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں تھی ان نو تلواروں میں سے دو تلواروں کا خوبصورت ریپلیکہ بھی سید زادہ ارسلان گلانی صاحب کے پاس موجود ہے اس کی نیام جس کو حرف عام میں کور کہا جاتا ہے اس پر چار سو کے قریب آپ کو خوبصورت یونیک اور نفیس پتھر نظر آسکتے ہیں جن کو فیروزہ اور روبی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوریجنل تلواریں مبارک پر بھی وہ پتھر نظر تھے اس تلوار کا نام الماسور ہے اس کی لیندھ ویٹ ویٹ بلیڈ بلکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے جبکہ بلیڈ کو صرف تیز نہیں کیا گیا تاکہ یہ کسی بھی ویپن کے شکل اختیار نہ کر جائے جبکہ اس کی جو لیندھ ہے وہ 99 99 سینٹی میٹر ہے جبکہ جو دوسری تلوار آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات اور جنگوں میں استعمال نہیں کیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے جب وہ عرب سے دوسرے ممالک یا دوسرے علاقوں کا سفر کرتے تھے تو پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس کا جو بلیڈ ہے وہ کافی تھن ہے جبکہ جو الماسور ہے اس کا بلیڈ کافی تھک ہے الکزید کی جو لمبائی ہے وہ سو یعنی ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہے اس کی لیندھ ویٹ ویٹ وہ تمام کیا تمام ریپلکہ اس اوریجنل تلوار مبارک جیسا ہے اور یہ دونوں تلواریں بھی ان کو تہائف میں دی گئی ہیں اپنی سکرین پر آپ ایک خوبصورت جھاڑو دیکھ سکتے ہیں جس کو کھجور کی چھال سے بنایا گیا ہے اس جھاڑو کی مدد سے پرانے دور میں روزہ اکدس اور لہد مبارک کے ارد گرد کی صفائی کی جاتی تھی یہ جھاڑو آپ کو کہاں سے ملائے اور اس کی سنت کیا ہے یہ جھاڑو مبارک جو بیسی کے لیے یہ مجھے ترکیوں سے ملائے اور آٹومین امپائرز کا جب ٹائم تھا دینا منورہ میں تو اس دور میں جھاڑو جو ہے یہ خجور کی چھال سے جو بنایا ہے اس ٹائم میں استعمال کیا جاتا تھا تو ترکیوں کے توسل سے ہی مجھے یہ الحمدلللہ توفے میں آیا اور الحمدللہ یہ میرے پاس موجود ہے اور آج کے دور میں جس جھاڑو سے نبی علیہ السلام کی روزہ مبارک اور لہد مبارک کے ارد گرد کی صفائی کی جاتی ہے وہ مور اور شتر مرک کے پروں سے بنا ایک خوبصورت جھاڑو جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہے یہ آپ کو کہاں سے انعیت ہوا مدینہ منورہ میں کافی عرصہ آنا جانا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ان کے توسل سے مجھے وہ بریش جو ہے جو روزہ مبارک کی جالیاں ساف کرنے اکلے ہی ہے روزہ مبارک کے اندر استعمال ہوا جو کہ شتر مرک کے پروں سے بنا گیا اور آج کلہ دب کی وجہ سے پروں سے ہی صفائی کی جاتی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نہیں بلکہ لہد مبارک کی مٹی موجود ہے جس کو متولی کعبہ یعنی کعبے کی چابیاں رکھنے والے ایک شیخ جنہوں نے ان کے حوالے کیا اس کی جو سند ہے وہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں انتہائی خوشبودار اور نفیز قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے آپ مٹی مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی ہے مجھے یہ مدینہ منورہ سے ہی ملی ہے اور الحمدللہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں شیخ ہیں جو ماں کے سعودی انہوں نے مجھے توفے کے طور پر کسی کے وسیلی سے مطلب میرے تک پہنچی ہے اور شیخ کا یہ کہنا ہے اس طرح سے کہ اگر یہ روزہ مبارک کی قبر انور کی مٹی نہ ہو تو میری گردان اتار دی جائے جی بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوالات ہوں گے کہ یہ جو موہ مبارک ہے یہ کہاں سے حاصل کیے گئے آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حل کروایا اپنے بال مندوائے کچھ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ان موہ مبارک کو تبرکات کے لیے اپنے پاس سمیٹ لیا ایک صحابی تھے جنہوں نے اس کو باقی صحابہ اکرام میں تقسیم بھی کیا تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ غالباً کون سے صحابی تھے روایات میں جو آتا ہے صحابہ اکرام میں حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بہت واضح ہے اور حضور نے ان کو توفے میں دی اور فرمایا کہ یہ میرے بال مبارک دیگر صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دی جے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ بڑی خوبصورت چیز دیکھ سکتے ہیں گمبد خضرہ کی رسی جو کہ گمبد خضرہ کے بالکل این اوپر ایک کھڑکی ہے جس کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے اس رسی کے استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب گمبد خضرہ کو غسل دینا ہو اس کی صفائی کا کام سر انجام دینا ہو تو اس رسی کو کھینچا جاتا ہے اس رسی کو پکڑ کر اس کے اوپر چڑا جاتا ہے عدب اور احترام کے ساتھ اور اس کی صفائی کی جاتی ہے اور یہ رسی بھی ان کو انعیت ہوئی اس پورے کمرے میں تبرکات ہی تبرکات ہیں یہ پورا کمرہ تنویر ہی تنویر ہے ہر طرف ایک یکسوئی ایک خوشبو اتمنان قلب سکون میں جس لفظ کا نام لوں شاید وہ بھی کم پر جائے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک ان تبرکات کی زیارات نہیں کیوں گی ہم نے آپ کو زیارات کروائیں آپ کو ان کی اصنات دکھائیں سید محمد ارسلان گلانی صاحب کے مطابق یہ تمام کی تمام اصنات اور سیٹیفکیٹس ان کی سٹیمز کے ساتھ ان کی مہروں کے ساتھ آپ اپنے کیمرے کی سگرین پر بھی دیکھ چکے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز ٹیلنٹ آپ کے پاس حیرت انگیز کلیکشن ہے آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں ہم اس کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلیٹ فرم ہویا کریں گے اپنے بیزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ